السلام علیکم ویورز امید کرتی ہوں آپ لوگ تمام خیریت سے ہوں گے آج میری ایکسپینیشن کا ٹاپک ہے وہ ہے طلبہ کو ہدایات ہمارے فاؤنڈر فاکستان جو پہلے تھے قائد عظم ان کے حوالے سے قائد عظم نے طلبہ کو کیا ہدایات دین تھیں اس کے بارے بتاؤں گی میں گو سب پہلے چاہوں گی ویورز کہ اگر آپ کو میری ویڈیوز اور ایکسپینیشن پسند رہے ہیں پلیس لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ ساتھ دال آئیکن کو پریس کریں تاکہ جتنی میری نیو ویڈیوز ہیں میری ویورز کو مل سکیں اس کے علاوہ آپ مجھے سنیک ویڈیو پہ فالو کریں ویڈیو سٹارٹ کر لیتے ہیں قلبہ کو ہدایات قائد عظم محمد علی جنہ کا شروع سے نظریہ تھا اور وہ اس نظریہ کے حامی تھے کہ جتنے بھی ہمارے پاس پاکستان کے جو طالب علم ہیں وہ طالب علم پاکستان کا قیمتی اساسہ ہیں قائد عظم نے جس چیم برسغیر کی سٹرگل چل رہی تھی اور جس چیم ہمارے پاس پاکستان آزاد ہو گیا تھا آزاد ہونے کے بعد قائد عظم نے جو ہے وہ خاص طور پر اس بات کو ہائلائٹ کیا تھا کہ پاکستان کی عوام کے لیے تعلیم حاصل کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ پاکستان کے مستقبل کے لیے پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ قیمتی اساسہ ہیں جو کہ علم حاصل کرنے کی وجہ سے ہی بن سکتے ہیں کیونکہ علم حاصل کرنا لازمی ہے خیام پاکستان کے بعد انہوں نے طلبہ کا جو کردار تھا اسے سرائع بھی اور ساتھ ساتھ انہوں نے اس بات کو بار بار جو ہے وہ خیام پاکستان کے بعد بھی ہائلائٹ کیا کہ تمام جو طالب علم ہیں ان کو تعلیم حاصل کرنا جتنے لوگ ہیں انہیں تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے اور قائد اعظم نے یہ بھی کہا کہ جب تمام طلبات ہمارے پاس تعلیم کے میدان میں آ جائیں گے اور علم حاصل کرنا شروع کر دیں گے تو اس کی ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ ایک تو ملک ترقی کرے گا اور دوسرا کلم سے میں جو طاقت ہے وہ ہمارے پاس تلوار میں بھی نہیں ہے کیونکہ تلوار کی اتنی طاقت بھی جتنی کلم کی طاقت ہے تو قائد اعظم نے اپنی ہدایات میں تمام طلبہ کو جو ہے وہ علم حاصل کرنے پر جو ہے بہت زیادہ فوکس کیا تھا کہ تمام جو لوگ ہیں وہ علم حاصل کریں اس کے ساتھ ساتھ قیام پاکستان کے بعد جو ہے وہ قائد اعظم نے جو ہے وہ سوچا کہ اب انہیں سیاست سے باہر نکل آنا چاہیے علیدہ ہو جانا چاہیے کیونکہ اب ہمارے پاس قیام پاکستان کے بعد بہت سارے لوگ جو ہے وہ علم کی طرف جو ہے انہوں نے رجوع کر لیا تھا اور قائد اعظم کی کوشش ہی تھی کہ ہمارے پاس جو ہے وہ لوگوں نے علم حاصل کرنا شروع کیا اور آج الحمدللہ پاکستان میں جو ہے وہ ایجوکیٹڈ اور تعلیمی آفتہ لوگ موجود ہیں اور اسی وجہ سے جو ہے وہ پاکستان ترقی کر رہا ہے کوئی بھی ملک جو ہے وہ اس وقت تک ترقی نہیں کرتا جب تک اس کے ملک میں ایجوکیٹڈ لوگ نہ ہوں کیونکہ جب ایجوکیٹڈ لوگ ہوں گے تب ہی ہمارے پاس جو ہے وہ ملک ترقی کرے گا کیونکہ یہی جو ہے وہ اپنے ملک کا جو ہے وہ قیمتی اساسہ ہوتے ہیں مستقبل کا تو یہ ہدایات تھی فائدہ آزم کے حوالے سے طلبات کو اور یہ اس وقت بھی ہدایات تھی جب پاکستان آزاد ہوا تھا اور اب تو تعلیم حاصل کرنا لازمی ہے مرز چاہیے کہ اسلام میں بھی جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ علم جو ہے وہ مرد اور ارد دونوں پر لازم ہے اور دونوں کو جو ہے وہ علم حاصل کرنا سائی چاہیے کیونکہ علم سے جو ہے وہ اکل اور شعور جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے اچھے برے کی تمیز آتی ہے تو یہ تھی میری تھوڑی سی ایکشپینیشن امید کرتی ہوں پسند آئی ہوگی تو پلیز لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں میرے ہسٹری جیوگریفی کے چینل کو آگے لکھے جائیں تھانکیو